اسلام علیکم دوستو واقعہ.com میں خوش آمدید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نامور شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد ابراہیم بن حبیب کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ میں والدہ کی گود میں تھا جب میں بڑا ہوا تو میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے سپورٹ کر دیا میں دھوبی کو چھوڑ کر حلقہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں پہنچ جاتا اور ان کی باتیں سنا کرتا تھا میری والدہ آتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دھوبی کے پاس لے جاتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے حاضری اور حرس علم دیکھ کر میری طرف کافی توجہ فرمایا کرتے تھے جب یہ معاملہ دراز ہو گیا اور میری ماں پر گران گزرا تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس بچے کا تمہارے علاوہ اور کوئی استاد نہیں ہے یہ یتیم ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے میں اسے اپنے چرخہ کی کمائی سے کھلاتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ کمائے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر لیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خاتون اسے اجازت دو کہ یہ تعلیم حاصل کرے ایک وقت آئے گا یہ پستا کے تیل سے بنا ہوا فالودہ کھائے گا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا تمہاری عقل تو نہیں چلی گئی یعنی یہ یتیم بچہ اتنے قیمتی کھانے کھائے گا یہ بات ناممکن ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نفع دیا یہاں تک کہ مجھے قاضی بنا دیا گیا میری مجلس حارون رشید کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے دسترخوان پر اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا ایک دن حارون رشید کے پاس فالودہ آیا تو حارون رشید نے مجھ سے کہا کہ کھائیے اس طرح کی چیز ہم لوگوں کے لیے روزانہ نہیں بنتی ہیں میں نے پوچھا کہ کون سا کھانا ہے اس نے کہا کہ یہ پستہ کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے اس پر میں ہنس پڑا حارون رشید نے مجھ سے پوچھا کیوں ہنسے میں نے کہا بس چھوڑ دیجئے جب حارون نے اسرار کیا تو میں نے شروع سے اخیر تک سارا قصہ سنا دیا اس پر حارون متعجب ہوا اور کہنے لگا علم اٹھتا جا رہا ہے حالانکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں نافع ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ ڈوٹ کوم کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ